اور آپ نے دیکھ لیا ریزرٹ کیا ہوا افسوس ہوتا ہے جب پاکستان ہارتا ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ اب کرنا کیا ہے کیونکہ ایک دم سے کانفیڈنس آپ کا جو ہے اس پورے جو آپ کی تنکنگ ہے اسٹرائٹیجی ہے اس میں ڈینٹ آ جاتا ہے کانفیڈنس ہل جاتا ہے پرباد کر کے رکھ دی ہے کسی مطلب یعنی شکل مو دکھانے کے ہم قابل نہیں رہے پہلے میچ میں کٹ لگی اس نے مار مار کے فینال ان نے برال کر دیا دوسرے مجھے اس نے آٹا بنا دیا آج کے مجھے میں اس نے آٹا نہیں اس نے مار مار کے مار مار کے آٹے سے آٹا پتہ نہیں کیا بنا کر رکھ دیا اس نے اس نے کتا بنا دیا مار مار کے پکڑ گے ان کے آگے خیلے پہ اندر بار پڑڑ کے ہیں پکڑ کے قدرت کا نظام یاد آتی ہوگی نا سکلین بھائی کی قدرت کا نظام کیا انہوں نے غلط بولا تھا یہ پیشہ کب کا فائنل کھیلیا جیتے تو نہیں نا ورلڈ کب کا فائنل کھیلیا جیتے تو نہیں نا تو یہ کیا بڑھ کے مارتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے جب آپ ہارتے ہیں اور اسی طرح پہلے ہی فارے ہوا جائیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سائکلوجیکل فانس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے اور جو بھی آپ جیتے ہیں آپ اللہ کا شکر عطا کریں بیٹا کتا بنا گے مارا انہوں نے اس کی گلی میں سنگلی ڈال کے اس کو گسیٹ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ ان کو چھکے پڑھ رہے ہیں آخر کیوں پڑھ رہے ہیں شاہین نے چھکے کھا دیئے بھارش نے چھکے کھا دیئے اگر یہ تو ہمارے پرائنگ کولرز ہیں یہ ہمارا پرائیڈ ہے ان کو چھکے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے سمالیں 62 بولوں پہ 137 رنگ کر گیا وہ 62 بولوں پہ 220 کے سٹرائی گریڈ سے 18 چھکے لگیں جس میں 16 اس کے اپنے ہاری سروف دیئے جا رہا ہے دیئے جا رہا اس کے مو پہ دیئے جا رہا ہے مزے لگے ہوئے ہیں فیملیوں کو گھمانا ہے انہوں نے واٹ لگا کے رکھ دی برباد کر کے رکھ دی خود تو پتنین کی عزت ہے انہوں نے یہ کرکٹ کھیلی ہے ان لوگوں نے توس جیت کے بولنگ او بھائی کیوں بولنگ کیوں بولنگ پہلے میچ میں کٹ لگی اس نے مار مار کے فینال نے برال کر دیا دوسرے میچ میں اس نے آٹا بنا دیا آج کی میچ میں اس نے آٹا نہیں اس نے مار مار کے مار مار کے آٹے سے آٹا پتنی کیا بنا گے رکھ دیا اس نے وہ 16 چھکے مار گیا وہ 62 بولوں پہ 137 رنگ کر گیا ہے وہ 62 بولوں پہ 220 کے سٹرائی گریڈ سے 18 چھکے لگیں جس میں 16 اس کے اپنے ہاری سروک دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اس کے مو پہ دیے جا رہا ہے پیچھے دیے جا رہا ہے وہ آٹ بھی ہو کے گئے فیلڈنگ دیکھو اس کی لگتا ہی نہیں ہے تھکا ہوگا ہے لگتا ہی نہیں ہے 62 بولوں پہ اس نے 137 رنگ کی ہے فٹنس تو دیکھو بازو دیکھو چھولڈرز دیکھو ایک ایک پلیئر کو دیکھو آپ ان کے ان کا فٹنس لیول دیکھو کیا ہے اور ہمارا کیا مرگیوں کی طرح جسم میں سب کے نہ جان ہے نہ کچھ ہے وہ فن ایلن یوں کر رہا گراؤنڈ سے باہر چھکے جا رہے ہیں یہ ان سے کیا بولتے ہیں چھوٹے گراؤنڈ میں چھکے نہیں لگ رہے کہ افتخار صاحب فارق وہ ہمارے رزوان صاحب نے 24 کی فخر زبان نے کو ہمارے آزم خان ملڈر یہ آزم خان ہے ہمارے پوری پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا سب سے بڑا ہٹر جس کے بارے میں سارے کہتے ہیں جی اس سے بڑا کوئی ہٹر ہی نہیں ہے پاکستان ٹیم اپنی ایک اور سریز ہار گئی ابھی تک سریز کے جو میچ ہیں وہ تین زیرو کے لحاظ سے پاکستان ٹیم ہار رہی ہے لیکن پاکستان نے امیڈے کہہ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان ٹیم کی فرمے سے اس کے بعد پاکستان ٹیم کا کنگ سویپ ہونا بنتا ہے رمیز آدھا شدید برہ میں پاکستان کے بولر کے اوپر رمیز آدھا کہہ رہا ہے کہ جس طرح فن ایلن نے کھٹے کی طرح دھویا پاکستان ٹیم کو سولہ چھکے لگائے ہیں ایک کھرالی نے گریس پر ہلے بغیر سولہ چھکے لگا دیئے یہ فن ایلن اوپننگ سٹارٹ میں آیا اور آخر تک اپنی ٹیم کو لے کے چلا ٹیم کی بیڑھ لگ چلی کہ ٹیم کوئی سکور نہیں کر پایا لیکن اکیلے فن ایلن نے اتنا سکور کر دیا کہ پوری پاکستان ٹیم نے سکور نہیں بن پایا فن ایلن ایک سو سینٹیس لنگ کی شاندر نکلی اس کے اندر سولہ چھکے پانچ چکے تھے پاکستانی میڈیا شدید بھرہ میں ہاری سروف کے اوپر ہاری سروف نے صرف اور صرف پندرہ بالوں پر پچانس سکور دیا سب سے مہنگے بولر ثابت ہاری سروف یہ وہی ہاری سروف ہے جن کے اوڈی اے ورڈ کپ میں خراب پر فرمیس کے بعد ان کو ٹیم میں ڈا لیا گیا سوئی مکترہ کہہ رہا ہے کہ جی طرح شاہین افیدی کو ٹی ٹوئنٹی کا نمبر ون بولر سمجھا جاتا ہے وہ کہا ہے نمبر ون بولر شاہین افیدی ہے وسیم جونیر ہے محمد نواز ہے شہری سروف ہے کہ کہاں ہے وہ بولر کین کے سامنے فن ایلن اتنے لمبے لمحے چھکے مارے ایک کھلالی گریز کے اوپنگ سٹارٹ پر آیا پورے بیوز اوور تک کھڑا رہا لیکن کوئی کسی بولر میں اتنی جورت نہیں ہوئی کہ وہ اس کھلالی کو اگر سکے پاکستانی میڈے کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح پاکستانی ان کی پرفومنس دن با دن ڈاؤن ہوتی رہی ہے پاکستانی ٹیم صرف باتوں اور دعوان تک محدود رہی ہے باقی اس کے علاوہ پاکستان ان کی بیٹنگ بلکل دیرو فیلڈنگ بولنگ بلکل دیرو اگر ایسے ہی چلتا رہا اس بات کو سیریس نہ لیا گیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ٹیم پرفومنس کے اوپر تو آگے اوڈی آئی ورلکٹ کے بات جس طرح اوڈی آئی ورڈ کپ پاکستانی بڑا طریقے سے ہاری ہے آگے ٹی ٹوٹی ورڈ کپ پا رہا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اوڈی آئی ورڈ کپ کی طرح پاکستان ٹیم دوبارہ ٹی ٹوٹی ورڈ کا بھی ہارج ہے یہ تو یہ کر دے گا یہ تو بولے پھار دے گا چھوٹے گراؤنڈ میں چکے نہیں لگ رہے بھائی آپ سے رکھتا کیونکہ وہ تو برگروں سے پیزوں سے کم آتا ہی نہیں ہے آپ کے کرکٹرز نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بولا ہے پراتھوں سے کم بات ہی نہیں کرتا تھا یہ وہ تو بھائی اس لیول پہ جب آپ پیزوں برگر پراتھوں پہ جب آو گے تو کیسے آپ انٹرنیشنی گریٹ کھیل سکتے تو بیٹ تو چیک کرو اس کا وہ کھل ہی نہیں سکتا وہ شکر کرو وہ ٹھائی آور پہلے آؤٹ ہو گیا ورنہ اس نے اپنے ڈیڑھ سو بھی کرنا تھا اور ٹیم کے دو سو پچاس دو سو ساڑ دو سو پچمن رن بھی کرنے تھے اس نے پتہ نہیں کیوں ہم دل لگا لیتے ہیں اور آس لگا لیتے ہیں کہ آج جی میچ ہم سے پہلے آنے سے پہلے ختم ہو چکا ہوگا اور ہم جیت چکے ہوں گے بڑا اچھا لگے گا شو کا آغاز کرنا ایسا ہوا نہیں آورا 3 میچے مجھے لگ رہے کہ اب تک کی سب سے بری شکست تھی یہ زیادہ زہر کی یہ ہار جو آج کی اس لئے لگی ہے کیونکہ ہم سیریز ہار گئے تو اب سیریز ہار چکے ہیں پچ میچے کی تین ہم ہار چکے ہیں اور دو رہ گئے اب دو بیسے ہی دے دے ان کو ہم سمجھتے ہیں نا جی جو ٹوس چیتا ہے وہی میچ چیتا ہے یہ سنتے تو آئے ہو گے آپ لوگ یہ بھی ہم پہ کام نہیں کر رہا پشرے پر پیشلے مچھ Weich engaged on the tournament ہم نے اٹھارا چکے کھائیں اٹھارا میں سے ہم نے گیارا چکے گیارا چکے عی chasing mid wicket پہ کرائیں مجھ سے بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کہ ان کے ساتھ ہو کے آپ جان کھی لگ بین کو چکے پڑھ رہے ہے پر کیوں پڑھ رہے ہیں شاہین نے چار چکے کھا دیئے حرش نے چھے چکے کھاoupчики یہ ومرے پرائیم کولر們 ہیں یہ ہمارا فرائیڈ ہے ان کو اسے شکے پڑھنے ہیں تو پھر ہم کیسے سمالے ہیں انہوں نے شکے مار رہے ہیں ہم سے شکے لگنی رہے ہیں ہمارے شکے چھوٹ رہے ہیں مردہ ان کے بولر ہی ہم سے سمالے جا رہے ہیں آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صبح پانچ بچے اٹھ کے اپنے زندگی کے وردن کے چند اکیمتی گھنٹے اس میں نے تاریخ رکم کی آج صبح سے میں نے فرس بول سے محج دیکھا اور جیسے عمران نے کہا کہ مایوسی ہوئی وہ وہ شیئی ہوئی اور اس میں صبح کے پاس میں ہائی پوائنٹ سے یہ ہی تھا کہ میں اپجر کی نماز پر سکا اور دعا پاکستان تین کے لئے کی لیکن پر فرمیس و پاکستان تین کی حدیث کابل نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے پوزیتیو دونے لائے اپنے پاکستانی چھوڑے ہیں کہ ہم اس تسٹ مچوں یا پاکستانی چھوڑے ہیں ہم اسے اپنے کے لیے چھوڑے ہیں ہم اسے اچھی بات ہیں ابھی اسی سال اور زیادہ دوہ دلوہ دنیا ہے چونڈا جوالکوالومگران وقت رنگ زوجہ ورمغران سے گاید سب سے مجھے رقائق سے شکے چکے مارے اور جیسی شکے پڑھے ہر رائے لیکن ایران تو وہ ایک بیٹسی ہے وہ ٹھیک جوالکہ خاص طرح انصال بعد سونڈا جوالکوالومگران سے منتعوی کرنا دیشان صاحب ایران کنید ہم یہی پیش کر رہے تو اندر ہیں دوبارہ دیکھتان کہ شکے پانچ چکے پانچ چکے ہوں گے چھکے پانچوں کے بھائی چوبیس کروڑ دنانمی لاکھ نو سو نوازی لوگوں میں سے وہ سائیڈ پہ اور یہ گیارہ لوگ ہیں ہمیں رپیزنٹ کرے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہمارے پرچم کے ساتھ ہمارے سکھیل کے ساتھ جیتے کوشش کریں جیت جائے اگر نہیں بھی جیتے تو سیریز بھم ہاری گئے